موسیقی اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میزبان سید علیہ براہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر پاکستان دوسرا دن ہے ناظرین اکرام ہمارے پروگرام کا اور الیکشن کا موسم خوشگوار ہے سیاسی جماعتوں کے رہنمہ میدان عمل میں آ چکے ہیں فاتح قرار کون سی جماعت ہوگی اس کے لیے ابھی وقت درکار ہے آٹھ فروری کو عوام کن کو منتخب کریں گے کیونکہ دادے تو بہت کیے جاتے ہیں جب الیکشنوں کے موسم قریب آتے ہیں اچھا موسم سرد بھی ہوتا ہے اور گرم بھی ہوتا ہے اور ایسا کچھ الیکشنوں میں بھی ہوتا ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منتخب کردہ نمائدوں سے خاصا مطمئن نظر آتی ہے تو ہی تو ان کو وہ نومینیٹ کرتے ہیں لیکن عوام اپنا وورڈ اس کو ڈالتے ہیں کہ جن سے وہ خاصی امیدیں رکھتے ہیں اور امیدیں کیوں نہ رکھیں کیونکہ جب ڈور ٹو ڈور ایک کیمپین ہوتی ہے تو ہر نمائدہ آپ کو ووتوں کے گھر پر نظر آتا ہے ہم بجلی دے دیں گے ہم روڈ پکے کروا دیں گے گھٹوں کے ڈھکن جو آج تک ہمیں نظر ہی نہیں آئے لیکن آج کیونکہ الیکشن قریب ہے تو وہ گھٹوں کے ڈھکن بھی آپ کو لگتے ہوئے نظر آئیں گے بجلی بھی تھوڑی تھوڑی ملے گی لیکن روٹی کپلا مکان کا نعارہ آج بھی سندھ دھرتی میں گونج رہا ہے لیکن وقت ابھی باقی ہے فاتح قرار کون ہوگا اس کے لئے ناظر اکرام ابھی وقت درکار ہے ناظر اکرام آج کیونکہ دوسرا دن ہے ہمارا اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سیاست سے اور عوام سے قریب رہیں گے کیونکہ باخبر پاکستان ہے ہم نے تمام خبروں سے باخبر رہنا ہے آپ لائک کول کر سکیں گے ہمیں کل سے کیونکہ آج ہم نے سیاست میں بات کرنی ہے اور لینڈ گریپر کیونکہ کراچی میں ایک بہت بڑا مافیا ہے سر گرم ہو چکا ہے اور سنیچنگ کے معاملات بجائے کم ہونے کے بڑھتے ہوئے نظر آئے الیکشن قریب آتے ہی جماعتے میدان عمل میں آ چکی ہیں آج ایمکیم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی جو کہ بڑی توقع رکھتے ہیں پاکستانی عوام سے خصوصاً کراچی کی عوام سے کہ آج ان کا جلسہ کامیاب ہوگا اور وہی فاتح قرار پائیں گے ناظر اکرام آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں جن دو شخصیات کو مدو کیا ہے کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے پروردگار نے ان کو بڑی عزتوں سے نمازہ ہے اور آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور یوت کو بڑی محبتوں سے اور بڑے اخلاق سے انہوں نے ریپیزنٹ بھی کیا ہے آسی بلوچ ہمارے درمیان موجود ہے آسی بھائی کیسے مزاز ہیں آپ کے کیسے دیکھتے ہیں سیاسی معاملات کو پرکٹی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی پرکٹی کے لیے اس پیج اپنے رہتی ہے یہ لاسٹ پچھلے تیس سالوں سے اس شہر پہ دوسروں کی حکومت تھی لاسٹ ابھی ہمیں بلدیات میں پہلی کامیابی ہوئی ہے اور یوت نے ہمارا ساتھ دیا اس لیے کامیابی ہوئی ہے ناظر کرام یوت پہ بھی بات ہوگی کیونکہ یوت ہی ہے جو حکمرانوں کو بڑی محبتیں دیتا ہے جب آپ یوت کے بارے میں سوچتے ہیں تو فاتح قرار پائیں گے یہ تو میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں اور یہ ہلکہ این اے ٹو فورٹی نائن کے کارڈینیٹ ہیں اور آپ کا تعلق ہومن رائٹس سے بھی ہے پاکستان ہومن رائٹس کے آپ روح روان بھی ہیں اور ناظر کرام راو عبدالوحید نے ہمیں جوائن کیا ہے چلتے ہیں ان کے جانب پیپرس پارٹی سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم راو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے عبدالوحید آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں گفتگو کا کہ کراچی میں مجھتا دینوں دیکھا جاتا ہے کہ ہر سیاسی پارٹی میدان عمل میں آ چکی ہے پیپرس پارٹی سندھ میں تو اپنا راج ابھی تک قائم رکھے ہوئے ہیں کراچی میں کیسے دیکھتے ہیں کراچی میں اس وقت پیپرس پارٹی کو بڑا سراہ جا رہا ہے اور لوگوں میں اس وقت جو ہے بڑی چینجنگ آئی ہے کراچی شہر میں اور بالخصوص اگر میں اپنے ہلکے کی بات کروں تو میرے ہلکے کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت پیپرس پارٹی میں بڑی تیزی سے شامل بھی ہو رہے ہیں اور پرانے لوگ جو تھے وہاں وہ تو تھے ہی وہاں پہ اچھا پارٹی نے آپ کو اعتماد کیا راج پودھ سپریم کانسل کے بھی آپ روح روان ہیں اور کافی سارے بوجھ ہے آپ کے اوپر کیا پولٹکس میں آنا ذاتی رائے تھی یا پارٹی نے آپ کو چنا دیکھیں مجھے پارٹی نے بھی چنا اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا تو میں نے اپنے جو برادری کے لوگ یا میرے اہل علاقہ اس میں مطلب غیر برادری کے لوگ بھی ہیں ہمارے مختلف مکس برادری آئیں پتھان بھی ہیں ماجر بھی ہیں لوج بھی ہیں سندھی بھی ہیں اچھا راج پودھ برادری کے ساتھ آپ تمام برادری سکولے کے چل رہے ہیں اس کو آل برادری کیا سکتے ہیں جی دی ہمارے علاقے میں جو ہیں تو میں نے اپنے علاقے میں جو ہے مشورہ کیا کہ مجھے اس طریقے سے جو ہے وہ ہے کہ سیاسی اس میں آفر تو جب میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وحید بھائی آپ آگے آجائیں اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں تو میں نے کہا اے آپ لوگوں میں سے کوئی آجائیں تو انہوں نے بولا نہیں بولا کہ ہمیں آپ جیسے لوگ اس لیے چاہیئے کہ آپ ویسے ہی اتنے کام کرتے ہیں ویل فیر کے کام کرتے ہیں علاقے کے مسائل بھی حل کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں آپ جیسے لوگ آگے جائیں بڑی اچھی بات ہے ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو کامیاب کرے وہ اس طرح بھی میں ایک حادثہ ہوا میں جاؤں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیسے پیش آیا وہ جو سیاسی پارٹی کے ایک آفیس پہ جو حملہ کیا گیا یا کیا اس کی حقیقت کیا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا دیکھیں وہ حقیقت تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا وہاں ویڈیو چل رہی ہے اس کی نا تو وہ کلیر اس میں نظر آ رہا ہے کہ کون لوگ آ رہے ہیں جھنڈے بھی ہیں ان کے ہاتھ میں ان کی پارٹی کے تو وہ آ کے آفیس میں گس رہے ہیں توڑ پھڑ کر رہے ہیں یہ ایدری میں جی بلوک میں ہوا ہی جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ کلیر ہے کیونکہ جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہیں تو آ کے جو بھی انہوں نے توڑ پھڑ کری مار پیڑ بھی کری اس کے اندر تو لہذا ہم تو یہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کر دیں دیں کوئی بھی سیاسی پارٹی تصادم کی طرف نہ جائیں لڑائی جگڑی کی طرف نہ جائیں کوئی بھی کارپون میں یہی کہوں گا کہ عوام کو فیصلہ کر دیں عبدالوحیم بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن کوئی خون ریزی کی طرف جائے گا یا نارمل ریپ الیکشن ہوں گے کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں میں تو اللہ سے یہ دعا کروں گا خیر و آفیت کے ساتھ تمام الیکشن جتنے بھی ہمارے پورا پاکستان میں ہو جائیں خیر و آفیت سے اللہ تعالی ہمیں خون ریزی سے بچائے خیر و آفیت کے ساتھ بس یہ الیکشن ہو یہ ہماری دعا ہے بالکل ناظر اکرام ہماری کیا ہر مسلمان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ ایک قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے آپ کسی سیاسی پارٹی کو اپنے دماغ میں اتنا سوار نہ کریں کہ سامنے والے کو آپ کوئی نقصان پہ جائیں ہمارے درمیان آسیف بلوچ ہیں آسیف بلوچ آپ سٹودنٹ اور نائی دیشن بھی چلا چکے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ یوت کو ریپیزن کرتے آئے ہیں نوجوان نسل جو ابھی کسی بھی سیاسی پارٹی کا جنڈہ اٹھاتے ہیں اچھا میں آپ دونوں سے ہی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو شرپ پسند اناثر ہیں وہ جنڈہ اٹھا کے کسی پارٹی کو بدنام کرنے کے لئے بھی ایسا اقدام کر سکتے ہیں پہلے میں آسیف بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا سار اچھلی مسئلہ یہ ہے آپ نے کہا کیسے دیکھتے ہیں ابھی وحید بھائی نے کہا میں نے اپنی کمیونیٹری برادری مختلف برادریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا آپ کو جانا چاہیے پیپل پارٹی کے پلیٹ فارن یہ ایک چینج ہے یہ ایک چینج ہے کہ خالی ان کی برادری نے نہیں دوسری برادری نے نہیں کیا اس کا مطلب لوگ اعتماد کر رہا ہے پاکستان پیپل پارٹی کے اوپر دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شرپ پسند اناثر کا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہار نظر آتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے اس طرح کہ خوف راست پھلایا جائے پبلک نہیں نکلے میں سمجھتا ہوں اللہ پہ ہمیں پورا یقین ہے اور کراچی کے عوام اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کے ان کو پتہ ہے جینین لوگ یہ ہیں جو کام کرتے ہیں تو اعتماد کرتے ہیں ہمارے پر لیکن ناسیب بھی ابھی تو اعلان ہونا باقی ہے ہم کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں اور کیسے دوسروں کو نقصان پہنچنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں نقصان تو یہ بھی وکوفی ہے یہ بیسیکلی کراچی ہم سب کا ہے کراچی کسی ایک جماعت جاوز کا نہیں ہے تو یہاں کی پبلک بھی ہم سب کی سانجی ہے ہمیں خود ان چیزوں سے ایوائٹ کرنا چاہے میں اس بھی آپ پہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ لاس بلدیات کے علاقے شان آپ نے دیکھے ہیں ہم اکثریتی پارٹی بن کے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس وقت ان لوگوں کو یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ بلدیات کی طرح یہ بھی شیفتے ہاتھ سے جائے لیکن یہ خوف جو بیٹھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف خوف ہے کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جس کے جلسے میں سب سے زیادہ پبلک ہوتی ہے آخر میں وار اس کو دس بھی نہیں ڈلتے کیا کہیں گے آج بھائی غلط کہہ رہا ہوں سہی کہہ رہا ہوں ایسا ہے دیکھیں بات یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ جلسے مطلب بھر جاتے ہیں لیکن وارٹ نہیں ہوتے تو یہ تو ہمیں دیکھیں اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے جیسے میں ابھی اپنے علاقے میں ایک رابطہ موئیم چلا رہا ہوں اور چھوٹی عبادیوں میں بہت زیادہ گھوم رہا ہوں کیونکہ لیاقت آباد اور ناظر آباد چھوٹی عبادیوں میں مشتمل ہے میں وہاں جانے کے بعد جب وہاں کے مسائل دیکھتا ہوں تو جب ہم مسائل دیکھنے کے بعد ان سے سوال وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگ ووٹ لینے آتے ہو تو وہاں جو میرا علکہ ہے وہاں کبھی پیپرس پارٹی کو اقتدار نہیں ملا لیکن لیاقت آباد کا علکہ بہت بڑا ہے اور پیپرس پارٹی کے لیے بہت بڑا مہارکہ ہے دیکھیں ناظر آباد اور لیاقت آباد یہ پورا میرا علکہ ہے ناظر آباد بھی اور لیاقت آباد بھی اور کچھ ایریا اس کے اندر ایف سی ایریا الکرم اسکوائر موسیٰ کالونی بھی آتا ہے میرے پاس اینے میں بات یہ ہے کہ میں جہاں گئیں بھی جا رہا ہوں لوگوں کو اس وقت اپنے بنیادی مسائل سے جو ہے نا وہ چاہیے کہ وہ انہیں کون پارٹی کرا کے دی گئے تو جو پچھلے اقتدار میں لوگ رہے تو وہ ایک ہی بات کرتے رہے کہ ہمارے پاس اقتیار نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں بھائی اگر آپ کے پاس اقتیار نہیں ہے تو آپ پانچ سال اقتدار کیوں گزارتے ہیں آپ اسی وقت عوام کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ نے پانچ سال اقتدار بھی گزارا اور اقتیار بھی نہیں ہے تو آپ الیکشن میں دوبارہ آ رہے ہیں دوبارہ آنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا لوگوں کو اگلے پانچ سال کیا یہ ہی کہیں گے کہ اقتیار نہیں ہے تو بہرحال لوگوں میں چینج ہے اور پیپس فالٹی نے میرے علاقے میں میرے حلقے میں کافی کام ہوئے ابھی کچھ کام آپ نے کروائے ابھی نہیں کرائے کچھ تقریباً کوئی چار مہینے پہلے چھ مہینے پہلے اس طرح مختلف الوار میں کام ہوئے تو وہاں سے لوگوں میں اعتماد بھال ہوئے کیا رمے تم ہمارے بنیادی سہولت چاہیے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس وقت ہم جو چھوٹی عبادی میں جا رہے ہیں سیورج کے مسائل پانی نہیں آ رہا اچھا آج کل گیس وغیرہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے لوگ بہت پریشان ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگ بے روزگار بھی ہیں تو اب لوگ کہتے ہیں یا رمز صبح کام پہ جاتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں آنے کے بعد گھر میں پانی نہیں ہے گھر میں گیس نہیں آ رہا تو وہ اور زیادہ ٹینشن میں آتے ہیں اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں آپ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں میری دعا ہے کہ پرودگار آپ کو کامیاب کرے تو آپ نے کن کن چیزوں پر فوکس کیا ہوا ہے لیاکتاباد نازاباد جن جگہوں کے آپ نام لے رہے ہیں یہ ایک گھڑ ہے ایم کی ایم پاکستان کا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ان کے مسئلے حل کریں گے کیا آپ کے ذہن میں کہ سب سے پہلے مجھے کامیاب ہو کے یہ کام کرنا ہے اپنے ناظر اپنے ووٹوں کو کیا مسئل دینا چاہیے دیکھیں میں ایک تو چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ گھڑ کسی کا بھی نہیں ہے جو خوف تھا وہ خوف لوگوں میں سے ختم ہوگی ہے پیپرز پارٹی ماں پر کبھی کامیاب نہیں ہوگی بلکل نہیں ہوئی میں اس بات کو مانتا ہوں پیپرز پارٹی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی لیکن آئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو بلکل ایسا یہ تو مسائل جو پیپرز پارٹی انشاءاللہ حل کرے گی کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ میرے حل کے میں ابھی کچھ کام میں نے کرائیں تو وہ کام پیپرز پارٹی سے ہی کرائیں بات یہ کہ پیپرز پارٹی کا نام وہاں کانسلر تھا نام پی ایم این نے تھا لیکن وہ کام ہو گئے میرا مین فوکس یہ ہے کہ میں جن ایریوں میں جا رہا ہوں تو وہ ایریوں میں جس ایری میں فرز پارٹی پہ جو پہلے کام ہوگا تو انشاءاللہ پہلے وہ کیا جائے گا کہیں سیوریج کے مسائلیں فرز پارٹی پہ کہیں پانی کے مسائلیں فرز پارٹی پہ کہیں ایسا ہے کہ گیس وغیرہ نہیں آ رہی ہے تو جہاں جس ایری میں جو معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ کیے جائیں گے لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مزید آپ سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ آصف بلوچ ہے آصف بھائی کاروباری شخصیت ہے آپ اور کنسکشن سے بھی آپ کا تعلق ہے بریڈنس کی فیڈڈ ہے آپ کی کیا دیکھتے ہیں جب الیکشن قریب آتا ہے کاروبار میں کچھ فرق آتا ہے یا گلکل افیکٹ ہوتا ہے نگران سسٹر میں عوام بھی اس تچویس میں ہوتے ہیں گورنمنٹ کیس کی آنی گورنمنٹ آتی ہے تو اس سے پولیسیاں بنتی ہیں پولیسیاں سے پتا چلتا ہے کہ کیا ریلی ہر شعبے میں اس کے اس وقت نگران سسٹر میں ہر بندے کے ذہن میں یہ کوششن ہے الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں اس طرح کی یہ لاسٹ 3-4 منٹ سے وہ چل رہا ہے اس وجہ سے تھہرا ہوایا ہے یہ چند دن کی بات ہے الیکشن ہو جانا پر روٹین پر آگے ہیں پیپرس پارٹی کو آپ پوری سپورٹ کرنے ہیں آپ نے ٹکٹ کیوں نہ لیا پیپرس پارٹی کا ساری ہماری پارٹی پولیسی ہے وہ جن کو ٹکٹ دینا چاہے ہم ان کو لبیت کریں گے اسی پہ ہم وہ کریں گے اصل مقصد کیا ہے شہر کی خدمت کرنا میری صورت میں ہو بھائی کی صورت میں ہو عمام کی خدمت کرنا اور اس کے میں پیپرس پارٹی سب سے آگے پیش پیش ہوگی پیپرس پارٹی پیپرس پارٹی ہی ہو رہی ہے ناظر اکرام اور تمام ہی پارٹیاں اپنے اپنے نمائندہ گان سے بڑے توقع رکھتے ہیں جیسے کہ پیپرس پارٹی نے راو عبدالوحید پہ بھروسہ کیا جتنی خوش لہن اور جتنی خوبصورتی سے انہوں نے آپ کو بتایا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی کاروباری شخصیت ہیں اور اتنی ساری ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر ہیں تو پارٹی کو ٹائم کیسے دے رہے ہیں کیمپین شروع کر دی آپ نے دور ٹو دور جو ہوتی ہے یہ وہاں سے آپ کو محبت مل رہی ہے جی دور ٹو دور ہماری شروع ہو چکی ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کو جیسے بتایا کہ لوگوں میں چینج آیا ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے مسائل ہلونے چاہیے جہاں بھی ہم جا رہے ہیں لوگ اپنے مسائل بتا بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم چیتنے کے بعد اوٹر کے مسائل حل کریں گے اور جیسے آپ نے کہا فرس پرائیٹی ایک دو تین چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے علاقے میں سرچ کی ہیں جیسے گورنمنٹ ڈیسنیسری ہیں وہ بلکل بند پڑی ہوئی ہے نادم آباد میں تین ڈیسنیسر لیکن سرچ جو آن ہے وہ دھائیاں بھی تو نہیں ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہے تو ان کو کھلوا کی بھی کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیے بات یہ ہے جو عوامی نمائندہ وہاں سے سیلیکٹ ہوتا ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو پر توجہ دے اور ان کو آن کرائے ظاہر بات ہے جب گورنمنٹ ڈیسنیسری ہیں تو وہ آملہ بھی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا اب یہ تمام چیزوں تو وہاں کے سیلیکٹڈ نمائندے وہ اس کو آن کریں دیکھیں اسی طرح ہمارے پاس جیسے گورنمنٹ اسکول ہیں ان میں آج کل پڑھائی بہت یعنی کہ سفر ہوئی یہ سمجھ لیے کہ لوگ گورنمنٹ اسکول ہمارے بچوں کو پڑھا نہیں رہے اور جو تھوڑے بہت بچے جاتے ہیں تو وہ پھر آپ سمجھتے ہیں بہتر مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیچر پڑھانے والے ہیں ان کو تو خود ابھی داریم کی ضرورت ہے تو وہ کیسے بچے وہاں بیجیں گے ماں باپ یہ بتایے گا مجھے ہمارے یہاں جو نے سب سے بڑے چیزیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو نے سکولوں کا وہ مطلب ہارے کسی کے ذہن میں آ چکا ہے بس وہ گنجائش نہیں ہے لیکن خود ہی جو نام اس کو بچوں کو وہاں پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھا رہے ہیں اچھا ماں باپ روتے گاتے بھی نظر آتے ہیں کہ ابھی جیسے ناظرین کرام کرونا کا جو برا وقت پاکستان پیدا پرویدگار ہمیں تمامی آفیات آفات سے دور رکھے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کسی پرائیویٹ سکول میں جاتا ہے تو فیس سے ہٹ کے کبھی کچھ کبھی کچھ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں ماں باپ لیکن پڑھاتے پھر بھی پرائیویٹ سکول میں ہی ہیں ایسا ہی ہے اور ہم پھر بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ میں فیسلیٹیز نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں بھائی تو کام گورنمنٹ ہے لیکن جہاں تک گورنمنٹ سکول کی بات کی جائے ہوسپیٹلز کی بات کی جائے تو حکومت میں تو آپ ہی تھے باقی ہے کہ حکومت میں اگر ہم تھے تو وہ سووے کی حکومت تھی شہر کی حکومت ہمارے پاس نہیں تھی دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے تو پھر بیپلز فالٹی نے اپنے دور حکومت میں جیسے ابازی شہید اسپتالے بھٹو صاحب نے توفہ دیا لازمانباد کو اسی طرح سندھ گورنمنٹ اسپتالے علاقہ تاباز کو توفہ دیا بھٹو صاحب نے آج وہاں پر کچھ دی نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں اب آج جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ دوکٹر صاحب آئیں گے پھر جائے کہ تو امرجنسی سب جگہ امرجنسی میں عبدالبھائی بھی میں خود گیا ہوں وہاں پر تو چیزیں ہی نہیں ہیں آپ کیسے کسی کو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں وہاں پر ممکن ہیں ہے ہی نہیں کچھ ابازری شہید آسپٹال اور سیویل میں دیکھا میں نے لوگ لڑنے ہوتے ہیں بیٹ نہیں ہے وہاں پر بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش میں فردند ایک بات کروں اگر آپ کے پاس گنجائش یقاعر بیٹھ کی اور وہاں اگر مریض آپ کے پاس دس ازار ہیں تو آپ کیا کریں سوبے کی حکومت آپ کے پاس نہیں تھے شہر کی حکومت آپ کے پاس ہتھی شہر کی حکومت آپ کے پاس نہیں تھی تو اگر آپ شہر کی حکومت پر آپ کمان لکھ رہتے ہیں تو کیا بیٹھ بھائیں گے وہاں پر کہ یہ ساری چیزیں دور کریں گے جو وہاں کمیاں یہی تو بات ہے کہ ناظرین کرام جب حکمران اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر غریب عوام سے دور ہو جاتے ہیں میں نے کل بھی جیسے آپ سے کہا کہ پروردگار ہم پر وہ حکمران مسلط کرے کہ جس سے عام عوام کا خیال ہو جیسے کہ آپ ہیں آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں آپ تین چاری داروں کو لے کے چل رہے ہیں ہومن رائٹس آپ لے کے چل رہے ہیں تو آپ کو درد احساس ہے آپ کی مسطحات بتا رہی ہے کہ کچھ کمیاں ہم میں ہیں لیکن میری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں پھر ہم دوبارہ آپ سے انٹریو کریں گے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا کچھ کیا حاصل بھائی جیسے کہ ہم نے کہا کہ شہری حکومت آپ تو شہر میں رہے ہیں اور یوت کو ریپیدن کرتے تھے تو کبھی آپ نے ایسا واقعہ دیکھا ہو کہ کسی بھی ہسپٹر میں آپ کا جانا ہو تو وہاں پر تمام فیسلیٹیز آپ کو ملیں خاص طور پر گورنمنٹ کی میں آپ کی باتوں کی نفی کروں گا اگر ہیلت کے بارے میں دیکھا جائے تو اس وقت تمام صوروں سے ٹاپ پہ سندھیں سوٹ دیکھ لیں یہ ہمارا یہ جی پی ام سی دیکھ لیں یہ جو آپ میڈسن کا کہہ رہے ہیں اب یہاں آبادی ہے چار کروڑ کی آبادی چار کروڑ کی آبادی میں آسپرل ہیں چند امرجنسی میں بھی ٹائم لگتا ہے اس میں باقی میڈسن وغیرہ اویلیب نہیں یہ آپ کے بقول نہیں ہے میں جی پی ام سی کے پرسوں تین دن پہلے کی بات باتا رہا ہوں پنجاب سے کوئی آئے تھے اس دوست سے ہمارے علاج کرانے کے لئے یہاں میں نے ان سے پوچھا پنجاب میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہے ایک تو مہنگ ہے ٹویٹمنٹ مہنگ ہے دوسرا سہولت بھی یہ نہیں ہے اگر ہم ہلتھ میں دیکھتے ہیں آپ ہمارے گمبٹ کے انسٹیوٹ کو دیکھ لیں ابھی گلشن اگوال میں چند دنوں بعد میرے خیال میں وہ ہے نگران سسٹم کے بعد وہ ہوگا ابھی کلیفٹن میں ایک بن رہی ہے سب سے بڑی ہسپیل ہماری ہارٹ کی بن رہی ہے گورنمنٹ ہیلتھ کے شوبے میں پاکستان پیپل مارڈی نے نو لیمٹ کام کیا آپ نے ایجوکیشن کا سوال اٹھایا میں کہہ سکتا ہوں واقعی آپ سہی کہہ رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم ہمارا سہی نہیں ہے لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ای بی اسے ٹیسٹ لے کے ہم نے ٹیچر بڑھ دی بس یہی میں چاہتا ہوں جب اقتدار پر کوئی بھی آئے اللہ پاک ایسا حکمران دے کہ جو عوام کا سوچے میں آسی بھائی آپ کا بہن شکر گزار کہ آپ تشریف لائے انشاءاللہ آپ سے ملاقاتے تو رہیں جی مزید آپ سے گھترو کریں گے اور عبدالوحیر ہماری میک تمنا ہے آپ کے ساتھ ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں آخری میں محسی دینا چاہیں میں محسی دوں گا تمام لوگوں کو دوں گا کہ تمام سیاسی پارٹی اپنے کارکونوں کو بڑے تحمل کے ساتھ لے کے چلیں اور یہ پیغام دیں کہ عوام کو فیصلہ کریں گے عوام ووٹ دے گی عوام فیصلہ کرے گی پور سکون مول میں انتخابات ہونے گے بہت اچھا میسیج آسیب بھائی اور عبدالوحیر کشیدہ کروں گا ناظر قرآن بکت و اچھاتا ہے مختلف سے وقتے کا ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 اور ہمیشہ کی طرح باخبر پاکستان آپ کی کیلزین سکرین پر ہے اور خصوصی سیگمنٹ جو ہمارا رہے گا یہ توہار سے تیر اس کے ساتھ ہمارے درمیان ہوں گے روحانی شخصیت سید آفتاب عالم شاہ جو نے ہمیں جوائن کر لیا ہے شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اسلام علیکم کیسے مراجعات ہیں؟ شاہ صاحب ہمیں بتائیں گے دین اور قرآن کی روشنی میں کہ یہ دو آن چوبیس کا جو سال ہے کہ کیسا رہے گا؟ اور آپ زائچہ بھی بناتے ہیں اور اسٹون کا پتھر جسے کہتے ہیں یہ ان سے علاج بتائیں گے روحانی علاج بتائیں گے لیکن ان کے ساتھ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں بڑا پیار کرتے ہیں اور با خورت پاکستان میں بہت جلد آپ ان کو دیکھیں گے میری مراد ہے سید آقی بلی شاہ صاحب سے شاہ صاحب کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ شاہ صاحب اس سے قبل کہ میں دوسرے شاہ صاحب کی جانب جاؤں الیکشن کی موسم آپ دیکھ رہے ہیں تبدیل ہوتے کے نظر آرہے ہیں یا الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہوگا؟ کیا اس پر دیکھتے ہیں آپ؟ الیکشن تو میرے خیال میں چینج ہوگا کیونکہ جیسے کل اور پرسوں سے صورتحال نجھ رہے پاکستان کی تمام ٹیوی، ٹیلیویجن سکرین پہ اور کل ایک بہت بڑے صافی نے بھی اپنے جنار اس پر وہ کیا ہے فروری کو نہیں ہونے لیکن دیکھو یہاں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے لیکن حالات جو ہے کیونکہ صافت پر آپ کی گیاہری نظر ہے اور با خبر پاکستان میں آپ ابھی نوائندہ بھی بن کے نمودار ہوں گے تو کیا سمجھتے آپ کے کون سی پارٹی کو آپ دیکھتے ہیں کہ کامیابی کی جانب گامزند ہے؟ دیکھیں اس وقت میں ڈسٹرک سینٹرل کا رہائشی ہوں تو میرا جو سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہوتا ہے ڈسٹرک سینٹرل میں اس وقت سب سے زیادہ لوگ جو ہے پاکستان پیپس پارٹی کی طرف ہیں اور آزاد امیدبار بھی گڑے ہوئے ہیں تو آزاد امیدباروں کے ساتھ بھی بہت لوگ ہیں آج ایمکیم پاکستان کا پاور شو بھی ہونے جا رہا ہے بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے آپ؟ پاور شو تو ایمکیم کی ماشاءاللہ کارکنان ذمہ دارانی اتن ہے کہ اگر عوام نہیں بھی آئے تو پاور شو ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے اس میں عوام آئے نہ آئے تقریباً آٹھ دس آزار کے قریب امیدباروں کے اپنے کارکنان ہیں تو اگر وہ آجاتے ہیں تو جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے جلسہ ہوتا ہی کارکنان سے ہے کارکنان جن کے زیادہ ہوتے ہیں جلسہ وہ ہی تو کر پاتے ہیں لیکن ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس عوام آئے ہیں اب ہم عوام کی بات کریں تو عوام تو آپ کو پتا ہے آج کی ریلیو سے اندازہ ہو جائے گا دیکھتے ہیں کون سی پارٹی ہوں کہ ہمارا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم غیر سیاسی ہیں نادر کرام سید آفتاب عالمشاہ ہم نے جوائن کر چکے ہیں جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں آپ لائف کال کر سکتے ہیں شاہ صاحب مجھے ہی بتائیے گا کہ دوزار چوبیس کا جو الیکشن میں جا رہا ہے آپ روحانیت پر بڑا عبور حاصل ہے آپ کو اگلی آنے والی حکومت کس کی ہوگی عوض باللہ ہم نے شیطان بسم اللہ الرحمن پہلی چیز تو عبرار صاحب بات یہ ہے کہ ہم لوگ سیاست سے تو بیسے ہی آرہا ہوتے ہیں کیونکہ دمیابی زندگی سے ہم لوگ کو کوئی سروکار ہوتا نہیں تو مگر آپ نے چونکہ سوال کیا ہے تو اس کے جواب میں یہ ہی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اول تو زیادہ تر یہاں پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ غیر متعلقہ یا بیرونی قوتوں کے میں نے نام سنے ہیں تو جو وہ چاہیں گی وہی لوگا منتخب ہوں گے جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے تو باقی یہ ہے کہ جہاں تک روحانی حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو اس وقت تو شیطان اتنا پرسکون بیٹھا ہوا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ شیطان والے کام کر رہا ہے شیطان تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی تو باقی جو ہے دیکھیں اللہ مالک ہے اس پاکستان کا جو ہے دعا یہی ہے کہ اللہ حامی و ناصر رہے آپ یہ ذائچہ کے حساب سے ہمارے ناظر کو بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے پاکستان کی آنے والی صورت کے ہاتھ مہنگائی میں کمی آئے گی پیٹرول سستہ ہوگا ہاتھا سستہ ہوگا روحانیت کے بارے میں آپ کافی معلومات رکھتے ہیں تو آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے آنے والی حکومت پاکستان کی امام کو کتنا فائدہ دے سکتے ہیں یا مہنگائی بڑھے گی دیکھیں سامنے مجھر جو اگر آ رہا ہے پاکستان کی تو وہ سکتا ہے میری باتوں سے کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے اس چینل کو آپ اپنے ان کے حساب کیسے دیکھتے ہیں میں آپ کی ذات سے پوچھنا چاہتا ہوں دیکھتے رہتے ہیں ہم ان چیزوں کو تو مہنگائی اور باقی مشکلات میں تو کوئی کمی نظر نہیں آتی آ رہی ہے تو ذائچہ کے اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے مزید لوگوں کی حالات اور مشکلات بڑھیں گی تو اس طرح کا کوئی معاملہ نظر آ نہیں مزید جو ہے ہم لوگ پریشانیوں کی طرف اور مہنگائی کی طرف ابھی مزید جائیں گے بلکل مزید ابھی جائیں گے ہم اور پریشانیاں آئیں گی نظر کرام سید آپ تاب علم شاہ ہمارے درمیان موجود ہیں آپ لائف کال کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے جیسے کہ روحانیت کی بات ہو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیرونی ملک جا کے بھی نہیں جا پا رہے اور گھر میں جوبز کے مسئلے ہیں جو بھی نفسہ نفسی کے عالم ہے آج کل چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے سانس پہو کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور اگر بھائی بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں بیویوں کے آنے کے بعد تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم پر تعویز کروا دیئے یہ جو لڑکی آئی ہے یہ تعویز کروا کیا ہے شاہ صاحب آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ ایسا ہی ہے آج کل کوئی بھی ہلکا سا بھی کچھ ہو جائے تو بھائی ہماری بہن نے تعویز کروا دیا یا ہمارے تایا نے کروا دیا فلا بندہ ہم سے جلتا ہے جب سے بہو آئی ہے گھر میں منحوسیت کی چھا گئی یا بہو کہتے ہیں کہ جب سے میں اپنے گھر سے آئی ہوں تو میرے ساتھ غلط معاملات ہو رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے بچہ ٹھیک لگتا ہے اور دوسرے کے بچوں پر ہمیشہ شک کرتا ہے اگر ساس بہو کو بیٹی سمجھ لے اور بہو ساس کو اپنی ماں سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پریشانیاں نہیں آئیں گی اور کوئی تعویز کی طرف کسی طرف نہیں جائے گا بڑے اچھی بات کہیے ناظر کرام ہماری جو میری بہن ہے میری ماں کی تو ڈان سن لیتی ہے میرے والی ساتھ کی اپنے بھائیوں کی ڈان تو سن لیتی ہے جائز بات پر لیکن جب وہ شادی ہو کے کسی اوری بھر پر جاتی ہے دیکھیں اصلی بات تو وہ ہے نا کیونکہ بیٹی تو پرایتن ہوتا ہے وہ اس کا بھر ہونے کے باوجود بھی جہاں وہ جائے گی تو وہاں جا کے اگر اس کی سانس اسے کچھ کہہ دے تو وہ بردہ اس سے نہیں کر پاتی شاہ صاحبہ صاحب کیوں ہے ماں کی ڈانٹ تو سن لے گی لیکن وہ سانس کی ڈانٹ نہیں سن سکتی کیوں؟ اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے تو اگر وہ اپنی سانس کو ماں کی نظر سے دیکھیں اور وہ سانس جو ہے آنے والی بیٹی کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھیں تو یہ دھگڑا ہی نہیں ہے پھر دوسری چیز اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر آپ لڑکی کی شادی کر رہے ہیں تو لڑکی اگر آپ کے گھر آ رہی ہے تو اس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ ضروری ہے کہ استخارہ کریں بالکل استخارہ کی بات ہے کولنر ہمارے درمیان موجود ہیں اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام علیکم میں کراچی سے بات کر رہا ہوں عابد بات کر رہا ہوں جی عابد کہاں سے بات کر رہے ہیں جی یہ شاہ صاحب سے سوال تھا میرا آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں جی شاہ صاحب سوال کر رہے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں شاہ صاحب سے شاہ صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے کام کا مسئلہ ہے تو مجھے یہ پوچھنا تھا یہ سال میرا کام میں تھوڑی سی رکاوات آ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا رکاوات آ رہی ہے کیا کام جس میں آپ کو کامیابی نہیں ملے کون سا کام ایسا جس میں آپ کی رکاوات ہے کام کیا جب بھی آپ کال کیجئے تو ٹیلیجین سکرین کی وولیم کو کم کر لیجائے شاہ صاحب ایسے کئی کالرز آتے ہیں جن کو جوب کا مسئلہ ہوتا ہے کیا اس میں بھی روحانیت کا کوئی مدد دخل ہے؟ جی ہاں برگو میں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ نفسہ نفسی کا دور ہے کہ یہ شخص مجھ سے آگے کیوں نکل گیا یہ شخص اس طرح سے کیوں ایک دم سے اوپر چلا گیا اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آگیا گاری آگئی ماشاء اللہ گھر لے لیا تو پہلی چیز تو روحانیت کے دخل اس میں اس طرح سے ایک تو نظر نظرِ بد پھر اس میں بھوگز اور کینا پھر اس میں جب نظرِ بد آ جاتی ہے حسد جلن پیدا ہو جاتا ہے تو لوگوں کی پوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نیچہ دکھائیں تو وہ پھر مختلف عاملوں کو دھومتے پھرتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ہے ذائچہ نکال لیتے ہیں اس کے لئے کچھ کر لیتے ہیں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور عالم آپ کو پتا ہے اس وقت جو ہے وہ کراچی میں پوری پاکستان میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں جو اس طرح کے علم کرتے ہیں تو ان کاموں میں اللہ کے کاموں میں وہ داخلت کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ پورے پاکستان میں ہی فلا بنگالی تو فلا بنگالی کراچی بھر کر دیواروں کو بھر دیا محبوب آپ کے قدموں میں تو سانس آپ کی غلام ہوگی اور آپ گھر پہ راج کریں گی آپ کا بھی کام ایسا ہے آپ کا اور ان کے کام میں کیا فرق ہے ہمارے ناظرین کو آگائی دیسے ہیں دیکھیں ایک عامل ہوتا ہے اور ایک عالم ہوتا ہے ایک عامل میں فرق ہے اور ایک عالم میں فرق ہے ہمارا کام ہے روحانیت کا روحانیت جو ہے ان چیزوں سے بلکل الگ ہے کیونکہ روحانیت کا معاملہ جو ہے ڈائریکٹ اللہ اور ہم سے ہے اور روحانیت اتنی آسانی سے حاصل ہوتی نہیں ہے اس کے لئے بہت سپیگل کرنا پڑتا ہے چلے وغیرہ کرنے پڑتا ہے اب آپ اس کو چلے کا نام دیں یا کوئی بھی نام دیں کیونکہ دنیا بھی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ چلے کاٹ رہے ہیں چلے نہیں کاٹ رہے ہیں وظائف ہوتے ہیں جو آپ رات کو بیٹھیں آپ اشاء کے بعد تحجد ادا کریں تحجد کے درمیان پھر اس کے وظائف ہوتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جادو برہت لیکن کرنے والا کافر ہو جاتا ہے لیکن آپ قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہے روحانی علاج کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے ہی دائرے میں رہ کر ہم اس کا علاج کرتے ہیں اور قرآن کے ہی ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں قرآن تو ایسی چیز ہے ناظر قرآن کہ پروردگار بولتے ہیں کہ اسے کھولو تو صحیح پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم پر پریشانیاں کیسے آتی ہیں یہ دین سے دوری ہے قرآن سے دوری ہے گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن کھولنے کا وقت نہیں ہے ہمیں نقصان ہو جائے تو ہم پریشانی کے عالم میں آجاتے ہیں اور فوراً مسلح بچھاتے ہیں اور پروردگار کو اپنا دوست مان لیتے ہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے میرے پروردگار عالم کی کبھی آپ خوشی میں بھی تو پروردگار کو منا کے دیکھیں اللہ پاک تو چاہتا ہے وہ تو چاہتا ہے بندے تو آ میری رحمتوں کے دروازے تیرے لئے کھلے ہوئے ہیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں آج شاہ صاحب آپ کا درمیان ہی ہیں آج آپ کا پہلا دن تھا ہم نے ناظرین سے آپ کا تعرف کروایا ناظرین آپ باعتماد شاہ صاحب کا نام ہے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں اور ٹیلیون سکین پہ آپ ان کے نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں اور کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش بہت کم ہوا کرتی ہے کل ہم مزید اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے سید آکی ولی شاہ آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس شکو کنٹیلیوں کریں کیونکہ جو مریض ہیں جو ذہنی مریض ہیں جو دنیاوی مریض ہیں ان کا قرآن کی علاوث سے علاج کریں کہ پروردگار برکتِ رحمتِ ناظر کریں اور اس کے صدقے میں پاکستان کی خیر کریں کیونکہ پاکستان میں الیکشن کی موسم جو ہے وہ کبھی سرد ہے تو کبھی گرم ہے پروردگار تمام ہی جماعتوں کے کارکنان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں لیکن وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ